تیری جیت میری جیت تیری ہار میری ہار ایسا اپنا پیار دوست دوبائی میں ہیں یا اگر آپ فیچر میں دوبائی میں آنگے تو یہ شاپ کو میں کرتا ہوں ریکمینڈ اس شاپ سے ایم آئے کے کافی سارے فونس کی انبوکسنگ میں نے کی ہے ریویو میں نے کیا ہے یہ نمبر اگر آپ کو نہیں دکھ رہا ہے تو میں ایک بار یہ نمبر دورہ لیتا ہوں کہ آپ سن لیں 00971543435818 یہ ہے ان کا موبائل نمہ یہ ایک پاکستانی بھائی ہے عظمت نام ہے یہ ایک پاکستانی بھائی ہے جب بھی مجھے کوئیروی یونٹ چاہیے ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کیونکہ چینیز لوگ ہیں انگلیش کم سمجھتے ہیں تو یہ بھائی ساپکو پوری چینیز آتی ہے تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک یوٹیوبر ہے اس کو ریویو یونٹ دے دو یہ ڈیبوزد پیسے رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی tensیون نہیں ہے تو اس کی بات مانتے ہیں یہ پاکستانی بھائی کی بات مانتے ہیں وہ شکریہ اور مجھے ایک ریویو یونٹ ملتا ہے تو بہت بہت شکریہ یہاں پر کچھ ایڈرس لکھی بھی ہے اگر آپ دوبائی میں ہے تو اب یہ ایڈرس آپ جانتے ہوں گے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اسے ایمائی کا لوگو ہے تو یہ ہے ایمائی 5 کا باکس دوستو فرنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے نا 5s نا کچھ بھی صرف ایمائی کا چھوٹا سا لوگو لگاوا ہے اس کے سائیڈ میں لے چلتے ہیں سائیڈ میں چائنیز اور ایمائی 5s چائنا روم جو ہوتے ہیں اس کو آپ کو پاتا ہے کہ یہ چائنیز میں ہی لکھاوا ہوگا اس میں انگل نہیں لکھی ہوگی اس کے اندر گلوبل روم ڈالا گیا ہے لیکن اوریجنل یہ چائنی روم ہے گلوبل روم میں کنورٹٹ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں دو ہزار سولہ کے نومبر والے مہینے میں یہ بنا ہے کیمرہ فوکس اچھے سے آپ کو دیکھیں کیمرہ فوکس تو کیمرہ خاص فوکس نہیں کر رہا ہے بھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر دو ہزار سولہ کے گیاروے مہینے میں یہ بنا ہے یہاں پر لکھا ہے 3GP RAM 64 GB internal storage یہاں پر لکھا ہے snapdragon 821 باقی پوری چائنیز ہے 5.5 5.15 انچ کا ہے تو بس جو پاور ہے اس کے اندر 3200 mAh ٹھیک ہے بھائی تو کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ تو کھولیں شرما جی کے سٹائل میں شرما جی کو میں نے آج بھی یاد کیا ہے اور ہمیشہ امید ہے کہ جب ہی میں انبوکس کروں گا تو ان کے ہی سٹائل میں اور آپ کو اور ایک بات بتا دوں دوستو ابھی تک ابھی تک یوٹیوب میں ابھی تک آج تک یوٹیوب میں می5S کی ہندی میں انبوکسنگ نہیں ہوئی ہے تو یہ میں پہلا کام کرنے جا رہا ہوں دھنیوات تو یہ رہا کچھ ایسے ہمیں ملتا ہے تو ایک منٹ کے لئے اس کو کرتے ہیں ہم سائیڈ میں تو دیکھ لیتے ہیں کہ اور کیا ملتا ہے تو کچھ یوں یہ نکلتا ہے کچھ ربٹ سا ہے اور یہ ہے بوکلٹ امید کرتا ہوں کہ کیمرا کی فوکس بلکل برابر آ رہی ہو یہ ہے بوکلٹ فل چائنیز لکھی ہوئے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں سائیڈ میں تو کچھ نئے طریقے کی انبوکسنگ ہے یہ ریڈ می سے الگ یہ کچھ ڈبا ہے ایسا بوکس چھوٹا سا ایسے سری سب اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے تو ڈبا ہم بڑے آرام سے کھولتے ہیں یہ ہے سیم ایکجیکٹر ٹول ڈبا ہم بڑے آرام سے کھولتے ہیں کہ یہ کرنا ہے ہمیں ریٹن آرام سے آجا بھائی آجا بھائی تو اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا فائف وارٹ کتنا ایمپلیر ہے تو فائف وارٹ سکس ایمپلیر ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فائف وارٹ 2.5 ایمپلیر سوری یہ دیکھ لیں آپ کیمرا فوکس فائف وارٹ 2.5 ایمپلیر جو تھوڑا سا زیادہ ہے میں تھوڑا سا فارس چائرزنگ کو سپورٹ کرتا ہوگا اس کو ہم یوں کر دیتے ہیں بند اور یہاں سے ہوگی کیبل یو ایس بی ٹائپ کیبل ہے یو ایس بی ٹائپ کیبل کچھ یوں دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہے یو ایس بی ٹائپ کیبل کیمرہ آٹو فوکس بہت جا رہا ہے یہ یو ایس بی ٹائپ کیبل ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں سائڈ میں تو سب چیزیں ہو جاتیوں سائڈ میں آپ چلتے ہیں اپنے یونینٹ کی طرف ہو رہا ہے اس کا بھی ہٹا دیتے ہیں گا اور اس کے بی ہم ہٹا دیتے ہیں کافی لگے میں یہ بھی ہٹ گیا اوکے اب اسٹیکر یا جو کیمرہ کا سٹیکر ہے یہ بھی ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی ہٹ گیا سب کو سنبھال کر رکھنا ہے یہ ریٹن کرنا ہے تو یہ کچھ بلڈ کولٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے یوں گولڈ کلر کا ہے اس لئے میں کہتا ہوں گولڈ کلر مجھے پسند نہیں ہے تو بر کیا کہ یہ صرف گولڈ کلر میں ہی آویلیبل تھا تو یہاں پر کچھ کروڈ ہے کروڈ کروڈ جیسے ریڈ می نوٹ 3 جیسے ریڈ می نوٹ 3 کروڈ ہے یہاں پر کوئی گرل نہیں ہے جیسے نوٹ 4 میں ایک گرل ہے یہاں پر پکڑنے میں کافی ہم پکڑ سکتے ہیں لیکن یہ ریڈ می نوٹ 3 جیسے کروڈ ہے کوئی گرل نہیں ہے تو یہ سلپری ہو سکتا ہے کچھ سلپری ہے یہ تو یہاں پر جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈیول ایلی ڈی فلیش لائٹ کیمرہ 13 میگا پکسل وولم اپ این ڈ ڈاون پاور کی اور تو یہ کچھ سٹارٹ ہو گیا ہے کیمرہ کر جا فوکس اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی لینگویج ہے یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی سارے ہندی لینگویج بھی ہوں گے آپ دیکھ لیجیے کافی ہندی لینگویج ہے اس میں تو ہم اپنا انگلیش انڈیا انگلیش انڈیا کہاں ہے یہ رہا انگلیش انڈیا کو سیلٹ کرتے ہیں تو چلو بھائی آگے کافی ٹائم کے بعد تو بولتا ہے لوکل سیٹ کرو تو کہاں اپنا یونائٹیڈ عرب ایمریٹس یہ ہے یہ ہے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس تو چلو بھائی آگے وائ فائو کر دے سکپ چلو بھائی آگے سکپ دس چلو بھائی آگے نا سکپ دس چلو بھائی آگے اگری کر دے تو یہ کچھ ٹیمز جیسے کہ سیم ٹیمز ملتی ہے ہمیں پہلے ویسی ہے کچھ نیا نہیں تو چلو بھائی آگے سیٹ اپ کمپلیٹ تو چلو بھائی آگے تو فرسٹ لوک کیسا ملتا ہے اس کا دیکھتے ہیں تو یہ کچھ اس کا فرسٹ لوک ہے کیا بات ہے کیا ٹچ ریسپونس ہے تو تو کیا ڈسپلی کولٹی ہے تھوڑا اس کی لائٹ ہم کر دیتے ہیں کام کے کچھ نظر آئے ابھی بھی کام کر کچھ نظر آ ٹھیک ہے تو کچھ یوں ملتی ہے ہم میں اس کا فرسٹ لوک چلتے ہیں سیدھا اس کی سیٹنگ میں اب آب آوٹ ڈیوائز ایم آ آئئی ڈیوائی گلووب supernatural اس کے اندر global rom ڈالی گئی ہے ایٹ پوائنٹ ڈیوائی آئی ڈیوائی اس پوائنٹ ڈیویائی آئین ملتی ہے تو بس ابھی چلتے ہیں یہاں پر آپ بتا دوں کہ دو تچ کپیسٹ بٹن ہے دو ہلکا سا ڈاٹ آتا ہے اور یہ کچھ بٹن نہیں ہے یہ ایک تچ کپیسٹ ایسے بولتے ہیں انگلیش میں تچ کپیسٹ آجی ویسے کچھ کپیسٹ بٹن ہے تو کیمرہ چلتے ہیں کیمرہ مجھے اس کا بہت چیک کرنا ہے کیونکہ میں اگر فیچر میں لیتا ہوں تو واقعی میں کیا بات ہے بھائی کیا لوگ کر رہا ہے کہ شاید ویڈیو سے اس وقت نہ پتہ لگ رہا ہوں لیکن دیکھتے تھا صحیح کیا شائن مار رہا ہے کیا شائن مار رہا ہے تو بلکل اس کا کیمرہ ذبردست ہے کیمرہ میں میں نے سنا ہے کہ اس کا اچھا ہے تو واقعی میں یہ اس کا اس کا میں ایک یوٹیوب کا ویڈیو بھی بناوں گا اسی اسی کیمرہ سے چیک کریں گے کہ یہ کیسی ویڈیوز یوٹیوب کی بناتا ہے اس کے کافی سارے ٹیسٹ کریں گے بھائیو ہم لوگ تو آپ کہیں جائے گا مت MI5S اس وقت صرف میرے پاس ہے ہندی میں اور کسی کے پاس نہیں ہے جتنا بھی آپ کو ریویو دیکھنا ہے تو سب مجھے آپ بتائیے کہ کیا کیا آپ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں گیمنگ ٹیسٹ بھی کریں گے اور میں معافی اب اسے مانگ لیتا ہوں کیونکہ مجھے ایڈیٹنگ کرنا آتی نہیں ہے تو میں کافی سارے ویڈیوز بناوں گا جو ایڈیٹنگ نہیں ہوں گے اگر ایڈیٹنگ ہوتے تو وہ کافی سارے ویڈیو کا ایک ویڈیو بن جاتا لیکن ایڈیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ کافی سارے ویڈیو بنیں گے تو میں معافی چاہتا ہوں تو دیکھو کیا لائٹ آ رہی ہے آپ دیکھیں کیا اس کی کیمرہ میں تو اس کا ایک دم پہلے لوک میں ایک دم دھمال لگ رہا ہے بابو دھمال ہے اور بس ابھی اس میں میں کرتا ہوں وائ فائی سیٹ اس کے بعد میں اس کے سب اپلیکیشن کروں گا ڈاؤنلوڈ سپیکر ٹیسٹ کریں گے ساؤنٹ ٹیسٹ کریں گے اس کا گیمنگ ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ امید برقرار ہے دیکھتے ہیں اب کتنا اچھا میں اس کا ریویو کر سکتا ہوں تو بس آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ شب پہ خیر